موسیقی 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 ہوگا کہ ہماری پروریٹیز کو چینج کرنا ہوگا کہ ہماری پروریٹی ہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان اور اگر سب سے پہلے پاکستان ہے تو اس کے بعد افاجے پاکستان ہے اگر افاجے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقین جانیے پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی اور جو نو مہی والوں کو بھی جانتے ہیں اور اٹھائیس مہی والوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے دماغے کر کر پاکستان کو ایک ایڈنی دورت بنایا اور میں یہ سمجھتا ہوں جب اس جہاز کو آگ لگائی جا رہی تھی جب جناہ اس میں توڑھوڑ کی جا رہی تھی تو وہ شودہ جن کی مائن وہ ٹی وی پر دیکھ رہی تھی تو ان کے دل میں کیا چل رہا ہوگا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ جو پولرائیزیشن ہماری سوسائٹی میں کریئٹ کی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر برداشت کرنے کا جو مادہ ہے اس کو ڈیولپ کریں پاکستان کی کانومی کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے دن رات پوشش کر رہے ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی اسلامباد کی بزنس کمیونٹی سیسا پلائیوی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ شہر اقتدار ہے اسلامباد اسلامباد کے شہریوں کے ساتھ یہ ستیلہ پن کیوں کیا جاتا ہے کہ آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نمائندے داکٹر تاریخ فضل چودری صاحب کو فوری طور پر جو ہماری کیا قائم اسلامباد شہر کے ہیں وہ یہاں کے لوکل لوگ ہی جانتے ہیں اور میں جب بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے حلقے میں فال کرتی ہے جگہ یا نہیں انہوں نے کہا احسن یہ میرے حلقے میں ہے یا نہیں یہ اسلامباد میں ہے نا تو میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا تو ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے اور میں آج جو ہمارے قائد نون لیگ کے میں نواز شریف صاحب ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے اور بزنس کمیونٹی کی یہ اپیل ہے کہ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب کو اور اسلامباد کو وفاقی کابینہ میں نمائندگی جی جائے میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے معزز ممبران یہاں پہ تشریف لائے میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ جو نظریہ پاکستان ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب ہم لوگ غافل ہوں اور وہ چوٹ لگا کر ہمیں توڑ سکے اور آپ نے پاکستان کو کسی صورت پر یہ نہیں سوچنا کہ جس طرح قیدیعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا there is no power who can undo پاکستان جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو ہماری پچیس کروڑ عوام ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ہمارا موشی جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہوگا اور یہ پاکستان انشاءاللہ ابھی ہمیں ازاد ہوئے کتنا ارسا ہوا ہے سیونٹی سکس یئر لوگوں کی قوموں کی ملکوں کی جو ہسٹری ہے وہ دو سو سال پانچ سو سال پر ہے تو یقین جانیے انشاءاللہ we can we will build پاکستان together اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو بہتر بنائیں گے پاکستان زندہ بار افواجے پاکستان پاکستان سے باری جیتی کے لیے آج کی اس تقریب کا انکار دیا ہے اور اس طریقے سے ایسر مکناوری نے دعویٰ رویٰ نے ایک جمعہ 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 ہے بہت خصور جمعہ جمعہ ہے اور اسے مجھے بہت خیچ کیا ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد افواجے پاکستان تو ہمارا یہی بوٹو ہے اور اس لیے کہ اس کے بعد افواجے پاکستان کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے بردی ہے جو ہے نا ایسی چیزوں کی پروان پر چڑھایا وہ جو کرتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں سانہی یک بھی یک نہیں ہوتے یہ جو نو نئی کا ساریہ ہے یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل پروریش دربیت اور ایک ڈیزار چلتا رہا ہے ان کو شکر میں مہار کی طرح بے لگام کیا گیا انہوں نے لوگوں کو سکون سے آرام سے چلے نہیں دیا ان کی زندگی کو عذاب بنانے کی کوشش کی جب آپ اس طرح کی پولرائزیشن کرتے ہیں اس طرح لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کے دنوں کے اندر اس قدر زہر بھر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس درست کے اوپر ساپ ہونا وہاں سے پرندے اپنے خوصلے نہیں بناتے ہیں جس معاشرے کے اندر ساپ آ جائیں یہ ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ساپ ہیں اور ان ساپوں کی وجہ سے جس کو قائد آدم نے پاکستان جب ہمارے والے کیا تو اس سوچ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ نہ صرف پاکستان نہ صرف برے صغیر کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اسلام کا قلع ثابت ہوگا تو ہمارا دشمن جو ہے پاکستان آج دنیا کے جو ہمارے دشمن ہیں ان کی نظروں میں اسی بھی اکھٹکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہترین پروٹنشل موجود ہے رائز کرنے کا میرا پوتا مجھے کل بتا رہا تھا ہمارے شخداء جو ہیں ان کی جو نشانیاں تھی ان کی بحرمتی کی گئی جس طرح سے افواج پاکستان کی بحرمتی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان تو ہماری ماں کی طرح ہوتی ہے جب آپ کی ماں ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ماں کے اندر بھی کبھی کوئی خرابی کتا ہی ہو تو آپ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے جو کچھ نو مہین کو کیا گیا ہے آپ نے ہمارے دشمنوں کے حوصلے بلند کی ہیں اور ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستانی قوم تقسیم ہو چکی ہے نہیں ہم تقسیم نہیں ہیں آج نو مہین کے حوالے سے اسلام آج چیمیرات کامرس نے آج جو تقریب منقل کی گئی ہے ہم نے دنیا کو پاکستان کے لوگوں کو یہ ترام دے رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ایک ہیں ہم ایک بھنٹھی کی طرح ہے اور وہ جو شر پسند اناصر تھے جنہوں نے نو مہین کو اس سہانے کا ارتکاب کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہمیشہ ایسے تمام اناصر کو جو پاکستان کی جگجیتی کو توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے ہمارے ملوں کے اندر ہمارے اقتداری آدھا جو ہے ان کو کبھی نہیں مل سکتا اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل جل کر اس پاکستان کو ایک معاشی طاقت بھی بنائیں گے اس میں امن بائیچارہ اور خلوص کو بھی آگے بھائیں گے اور یہ لوگ جو پاکستان کو کر رہے ہیں اس کی سوسائٹی کو تقسیم کر رہے ہیں مختلف رہیلوں سے مختلف باروں سے ان کے راستے میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بیوار ہی طرح کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ ہی کاملے اکرام چھوٹے کیامرے لگے جیزاں جفر بختابری صاحب جنس ایکٹری یونیٹرین بزنس گروپ اور آج کی اس تقلیم کے مذہبان اور موزوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشہر راہ اس پاکستان بات میں کروں گا اسلامباد چیمبر آف کامرس اینڈسٹی کے پریزیڈنٹ احسن مختابری صاحب آجی نہین صاحب علی شبیر صاحب چمشید شیخ صاحب اس کے ساتھ اختر عباسی صاحب جنرل سیکٹریہ پارہ بلولیہ کے صدرانی حاصل صاحب یوسف راشپود صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ اسلامباد یہ مختلف مارکیٹ سے نمائندے اسلامباد کی بزنس کمیونٹی اسلامباد کے چیمبر کے تمام ممبران عدداران یایہ شیخ ممبر ایگزیکٹیب اور تمام دوستوں کا خوادی و حضرات سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج اگر تاہی اہم موضوع پر آپ نے آج کی تقریح کانفرنسی سمینہ اور مرکت کیا بہت خوبصورت بڑے مختصر انداز میں جتنے بھی یہاں پہ مقررین آئے انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی سب سے پہلی بات جو مختبری صاحب نے جنہیں ہم عزت اور اعترام سے بابا اسلامباد کہتے ہیں اسلامباد کے شوز مسائل بزنس کمیونٹی سیٹیزنز کے مسائل کی جو ان کی کنٹیوشن ہے وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے جو انہوں نے بات کی میں اپنی بات کا آغاز وہاں سے کروں گا کہ سب سکار ہے پاکستان اس لیے کہ آج ہم جس جگہ پہ بکھڑے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ عزت یہ پوزیشن یہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہماری شنافت ہے ہماری پہچان ہے ہماری کاروبار ہیں ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہیں یہ سب اس ملک کی وجہ سے اور یقین کریں ہم سب جو یہاں آج موجود ہے اگر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا لیا میرا نہیں خیال گیا اس سوال کو جسٹیفائی کر سکیں گے ان بزرگوں کی جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے بے شمار قربانیاں دی تین سے چار لاکھ ہمارے بزرگوں نے ماں بہنوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے گئی ملک حاصل کیا اور اس ملک کی جو خواب تھا وہ حضرت علامہ اقبال نے دیکھا حضرت قائل یعظم نے اس کی تکمیل کی وہ پاکستان کیا تھا کیا وہ پاکستان حضرت علامہ اقبال نے اس کے خواب دیکھی کہ آج ہم اس پاکستان کی ممہندگی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جو شکل میں موجود ہے وہ نہیں تھا جو حضرت قائل یعظم ہندوستان جیسے آپ کہیں اس وقت مسلمانوں کو ایک الگ تشخص ایک شناخ دینے کے لیے جہاں وہ اپنی مرضی سے ایک عزت اور وقال کی زندگی گزار سکیں اور باعثت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں سر اٹھا کے ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں یہ پاکستان کا مقصد ہے